بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے میں نے ان سے یہ کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالباتا جا رہا ہے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے تم لوگوں کا اس کے بارے میں خیال ہے انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم پر غالب آگئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے کیونکہ نجاشی کے ماں تحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں تحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے اور اگر ہماری قوم غالب آگئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہیں میں نے کہا اس کو دینے کے لیے کچھ حدیعے جمع کر لو نجاشی کو ہمارے ہاں کے چمڑے کا حدیعہ سب سے زیادہ پسند تھا چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کسیر تعداد میں جمع کیا پھر ہم مکہ سے چلے گئے اور اس کے پاس پہنچ گئے اللہ کے قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں امر بن امیہ وہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا امر بن آس کہتے ہیں کہ حضرت امر بن امیہ نجاشی کے پاس ملے گئے اور وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ امر بن امیہ ہیں اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں تو وہ مجھے دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاسد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا اس نے کہا خوش آمدید ہو میرے دوست اپنے علاقے سے میرے لیے کیا حدیعہ لائے ہو میں نے کہا ہاں اے بادشاہ میں آپ کے لیے حدیعہ میں بہت سے چمڑے لائے ہوں چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا وہ ہمارے دشمن کا قاسد ہے آپ اسے میرے حوالے کرنے تاکہ میں اسے قتل کر دوں کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے یہ سنتی ہی ایک دم نجاشی کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا اس کی ناک دوڑ گئی ہے اور ڈن کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھڑ جاتی تو میں اس میں گھش جاتا پھر میں نے کہا اے بادشاہ اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا نجاشی نے کہا تم مجھ سے اس آدمی کے قاسد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے میں نے کہا اے بادشاہ کیا وہ ایسے ہی ہیں اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے عمر میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے کیونکہ وہ حق پر ہیں اور اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران فیرون اور اس کے لشکر پر غالب آ گئے تھے میں نے کہا کہ تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے اس نے کہا ہاں پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھوپائے رکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے میں وہاں سے چل پڑا راستے میں حضر خالد بن ولید ملے وہ مکہ سے آ رہے تھے یہ باقیہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے میں نے کہا اے ابو سلیمان کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی یہ آدمی یقینا نبی ہیں اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضر خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بائیت کی پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر بیعت ہو جاؤ کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حجرت بھی اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے فرماتے ہیں کہ ہم سب چل کر آپ کے خدمت میں حاصل ہوئے آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہو رہے تھے چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے پھر آگے میں بڑھا اللہ کی قسم جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن عمر نے اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا درچہ نہیں دیا ہمارے برابر کا نہیں سمجھا عرب کے جنوب میں واقعہ ریاست امان میں دو مجوسی بھائیوں کی حکومت دی جو آگ کی پوجہ کرتے تھے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر امان روانہ کیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے نہایت بصیرت افروز تقریب کی اپنے مقارم اخلاق اس نے تدبیر سیاسی بصیرت اور مسلسل جد و جاہد کے نتیجے میں چند ہی دینوں میں نہ صرف دونوں بھائی مسلمان ہو گئے بلکہ پوری رعایہ بھی مشرق با اسلام ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسرق کا احسار فرما کر انہیں امان کا امیر مقرر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریلت فرمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان کے امیر کی حیثیت سے اسے علم کا گہوارہ بنانے میں مصروف رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلت کے بعد واپس مدینہ آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قضا کے مرتدین اور منکرین زکاة کی سرقوبی پر معمود فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے میں بھی کامیابی حاصل گئی اور مدینہ تشریف لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوبارہ امان کا حاکم بنا کر واپس بھیج دیا دو ہجری میں رومی اور ایرانی حکومتوں نے مسلمان علاقوں پر حملہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امان سے واپس بلا کر مجاہدین کے ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے فلسطین روانہ کر دیا جہاں رومیوں کا ایک بڑا لشکر ان کا منتظر تھا تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جلد ہی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت شرجیل حضرت یزید بن عبی سفیان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوجیں ان سے آمیلیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمسان کی جنگ میں رومیوں کو شخصت فاش دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر مصر روانہ کر دیا مصر دنیا بھر میں رومیوں کی پہچان تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین حکمت عملی اور جنگی بصیرت کی بنا پر بہت جلد پورے مصر پر قبضہ کر لیا انہوں نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام فستاد رکھا امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فستاد کو مصر کا دار الحکومت قرار دے کر حضرت عمر آس کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں یہاں دریائے نیل کے خوشک ہونے کا واقعہ مشہور ہوا جو برے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ڈالنے کے بعد یہاں سے دوبارہ بہنا شروع ہوا حضرت عمر بن آس نے اپنے دور حکومت میں بہت سی استلاحات کینے نئے شہر آباد کیے نہریں گھدوائیں زراد کو غصت دی مدارس مسجد مسافر خانے سڑکیں پارک اور باغات بنوائے جس کی بنا پر مصر خوشحال ممالک کی سر فہرست میں آ گیا مصر کے حاکم کی حیثیت سے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر قستاد کے قریب دریائے نیل سے بہیرہ قلزم تک 79 میل لمبی ایک نہر نہر امیر المومنین تایار کروائی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدستور مصر کے حاکم کی حیثیت سے برقرار رکھا بلکہ انہیں دفاع اور خزانے کے محکمے بھی دے دیئے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدانی جنگ میں گزارا چونتی سیجری میں حضرت عمیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمن، عراق، شام، فلسطین اور مصر کے فاتح اور ملت اسلامیہ کے یہ عظیم جرنیل جن کے نام سے لرستے تھے قیسر و قسرہ اس دار فانی سے اقصد ہوئے دعا ہے اللہ پاک عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ